سبحان اللہ حضرت عقوبہ قشوری علیہ الرحمن لیکچر دے رہے ہیں اور اس میں اللہ مجھے توالا کہ اسم اسمِ ذات کی پاور بیان چڑھا رہے ہیں کہ اسمِ ذات اتنا پاورفل ہے اس کا دل پر ایسا اثر مرتب ہوتا ہے کہ یہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے پھولی اس لینہ اس لینہ اس مجمع میں بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ہم فلسپرز ہیں اور فلسپی چار شکلوں سے بات کرتے ہیں ایک شکل خارجی ہوتی ہے ایک شکل ذہنی ہوتی ہے ایک شکل کیتنابی ہوتی ہے ایک شکل لفزی ہوتی ہے بھولی اسینا نے کہا اے شایخ عبوبکر شبری ہم نے تو ابھی علیہ الرحمن کے وجود کو مانا ہے اور اللہ جن全 알�ہ کہ وجود کو موثر مانتے ہیں کہ اللہ جن allemлекс خود انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا لیکن کسی چیز کی شکل ذہنی کو موثر نہیں مانتے کسی چیز کی شکل لفزی اور کتابی کو موثر نہیں مانتے مثال کے طور پر آگ ہے آگ آگ کی شکلِ فارجی کیا ہے فائر ایسل ایکسٹینر ایسسٹا جس فائر آگ کی شکلِ لفظی کیا ہے آگ کہنا تلفز کرنا تو بتائیں جب میں کہوں کہ آگ فائر تو کیا پہیزو بائن دے گی میں کاللس پر آگ رکھتا ہوں تو کیا کاللس دے جائے گا جب میں آگ کے بارے میں سوچتا ہوں تو کیا میں دماغ دے جائے گا تو کہا شکلِ ذہنی محصر نہیں ہوتی شکلِ لفظی محصر نہیں ہوتی شکلِ کتابی محصر نہیں ہوتی شکلِ فارجی بھی محصر ہوتی ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں اثر ہے کہ اللہ کا نام انسان کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے ہم کیسے مانیں ہم تو اللہ جل وآلہ کی ایکسسٹنس کو مانتے ہیں کہ اللہ جل وآلہ خود انسان کی دل کی دنیا بدل سکتا ہے لیکن اس کا نام نہیں بدل سکتا ہے حضرت ابولوکر شبیلی رحمہ نے فرمایا تم تو گدہ ہے اب گدے کو کون سمجھائے اب گدے کو کون سمجھائے بھولی سینہ جلال میں آگیا چہرے کا رنگ صرف ہو گیا کہا حضرت آپ نے مجھے اسنے مجھے میں گدہ کے لئے دیا اتنے بڑے شئر آپ نے فرمایا میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جب گدے کا نام سن کر تجھے غصہ آیا اور تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا جب گدے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دیر کے تنیا کیوں نہیں بدل سکتا تھا سبحان اللہ تو اللہ کا نام دے تیرے اللہ اللہ لا الہ اللہ استفى اللہ استغفار کی قصود کریں استغفار اور صبح کے وقت استغفار عمد یہ آپ کو مستجابل کا عوال بنہ دیتا ہے استغفار کیاがとう unanimously مستجاب الدعوات یقین کے ساتھ قصد سے استغفار کرتے رہیں مستجاب الدعوات قوم ہوتا ہے اس کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے جو دعا کریں یہ اللہ جللہ وعراب کی دعا قبول فرمائے گا